ویلکم بیک پارچل ہیں جو پیوٹ پارچل ہیں پارچل نے بنانی ہے الکوہلز کمپلیٹ نے بنانی ہے الکینز کمپلیٹ کے لئے ہم لوگ والکشنر اور کلمنسر ریڈکشن کا اتخاب کرتے ہیں وہ ریڈیوز کرتے ہیں کاربن کاربن بانڈ کو ریڈیوز نہیں کرتے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کین نوٹ شاید پیویس ویڈیو میں یہ تھوڑی سی بات مکس ہو گئی ہو میں دوبارہ بہت دوں کانٹ ریڈیوز کاربن کاربن بانڈ کین ریڈیوز آ جائے تو کاربن اکسیجن بانڈ بارہ بتاتا ہوں کین ریڈیوز کاربن اکسیجن بانڈ بٹ کانٹ ریڈیوز کاربن کاربن ان کے بارے بھی کیا خیال ہے یہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ کو بھی ریڈیوز کر سکتے ہیں اور کاربن اکسیجن ڈبل بانڈ کو بھی ریڈیوز کر سکتے ہیں تو کین نوٹ ریڈیوز کاربن اٹ کاربن بانڈ اور کین ریڈیوز کاربن اکسیجن بانڈ تو یہ بات میں نے اب کلیر کر دی شاید پریویس ریڈیو میں آپ لوگوں کو سننے میں دشواری ہوئی ہوگی یا مجھے شاید بولتے ہیں مجھ سے غلطی ہوگی ہو میں نے کلیر کر دیا اب اکسیڈیشن مت آنے لگا آپ کو اس میں بھی دو طرح کی اکسیڈیشن ہوگی اکسیڈیشن with mild اکسیڈائزنگ ایجنٹس mild اکسیڈائزنگ ایجنٹس کے طرح بھی اکسیڈیشن ہوتی ہے and strong اکسیڈائزنگ ایجنٹس کے طرح بھی ہوتی ہے strong اکسیڈائزنگ ایجنٹس mild اکسیڈائزنگ ایجنٹس اور strong اکسیڈائزنگ ایجنٹس میں فرق کیا ہے mild اکسیڈائزنگ ایجنٹس weak اکسیڈائزنگ ایجنٹس ہوتے ہیں یہ aldehyde کے ساتھ ہی صرف reaction کرتے ہیں کیونکہ aldehyde are good reducing agents یاد رکھی جائے گا aldehyde good reducing agent کیسے پتا چلا good reducing agent کیونکہ یہ mild اکسیڈائزنگ ایجنٹ کے ساتھ بھی reaction کر رہے تھے ان کو بھی lift کروا دیتے ہیں یعنی کہ یہ good reducing agent ہے اس لئے mild اکسیڈائزنگ ایجنٹس کے ساتھ بھی یہ reaction ہو جائے گا mild اکسیڈائزنگ ایجنٹ میں اب کیا کیا آتا ہے mild اکسیڈائزنگ ایجنٹ کے اندر ہمارے پر جناب failing solution آتا ہے failing solution آتا ہے benedict solution آتا ہے benedict solution آتا ہے tollens آتا ہے and johns we have 4 types of mild oxidizing agents strong oxidizing agents کے اندر اسی طرح K2 CR2O7 KmNO4 NA2 CR2O7 ڈاکسیڈائزنگ ایجنٹس ڈاکسیڈائزنگ ایجنٹس only can oxidize aldehydes only oxidize aldehydes ڈاکسیڈائزنگ ایجنٹ سب سے آسانی سے oxidize ڈاکسیڈائز galT ڈا مالا ڈاکسیڈائز Party رائکٹیویٹی پر یاد کرنا ہو تو آج سے گھر میں خریصہ کی بجائے کچھ دن کے لیے امہین وآل اون اویک اور آگے سے وہ جواب میں کہیں اویک آل اول 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 سلوشن کی پروڈٹس کیا ہے پھر آپ کو ساتھ میں تھوڑا سا بیندیک سلوشن اور فیلنگ سلوشن کا بھی آئیڈیا دے دوں یعنی کہ جانز ریجن کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے لگے ہاتھوں آپ لوگوں کو کلر چینج کر کے یہ بھی یہاں پر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی یہ تسلیب ہو جائے پھر آگے یہ ریکشن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں فیلنگ سلوشن ہمارے پاس ہوتا ہے کوپر سلفیٹ پینٹا ہائیڈریٹ پلس ساتھ میں ہوگا ناوہ پلس ساتھ میں ہوگا تار ٹیریکیسر تار ٹیریکیسر یہ بھی تھوڑک دیر میں آپ کو دیکھ بھی جائے گا تار ٹیریکیسر اس میں دو ہیٹروکسل گروپ اور دو کارباکسل گروپ ہوتا ہے تار ٹیریکیسر اس کو کہتے ہیں فیلنگ کے بعد بینرڈک بھی سیم یہ ہی ہوگا بلو کلر کا سلوشن صرف تار ٹیریکیسر کی جگہ پہ کیا جائے گا سیٹریکیسر یہ ابھی میں فارمولا آپ کو بتا دیتا ہوں ٹالنز ری ایجنڈ ہوتا ہے امونیکل سلور نائٹریڈ یعنی کہ اے جی اینو تھری پلس امونیا اس کا امونیم ہیڈروکسائیڈ کا یہ جو مکسچر ہے اس کے زلٹ میں ڈائی امائن سلور کاملیکس بنتا ہے جو کے آگے ری ایجنڈ کے اندر پارٹسپیٹ کرتا ہے جانز ری ایجنڈ کے اندر پرویم اوکسائیڈ ہوگا یہ پرویم اوکسائیڈ یہ ہے وہ کیسے کلر چینج کرتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ میں ایچ ٹو ایسو فور بھی ہوگا تو یہ ہمارے پاس چند ایک مشہور مسہور اکسیڈائزنگ ایجنٹ تھے جس میں فیلنگ ہے بیرنڈک ہے ٹالنز ہے جانز ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اوکسائیڈیشن کیسے کرواتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے اوکسائیڈیشن آف الڈی ہائیڈ کروا رہا ہوں کے ٹو سی آ ٹو آ سیون سے کروا رہا ہوں اوکسیجن آئے گی سمپلی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی اور جو اوکسائیڈائز ہوگی اکسیڈ میں تنورڈ ہو جائے گا اس طرح جیسے سے کاربن نمبر بڑھے گا کاربن آف کاربانسیڈ بھی بڑھے گا یعنی کہ ہم لگ کیہ سکتے ہیں الڈی ہائیڈ کی خاص بات کہ الڈی ہائیڈ پلس اکسیڈیشن They get ہمیشہ سیم کاربن آسائیڈ بڑھتے ہیں ہمیشہ سیم کاربن آسائیڈ بڑھتے ہیں دیکھے گا یہاں پہ دو کاربن آسائیڈ الڈی ہائیڈ تھا دو کاربن آسائیڈ یا پہ تین کاربن آسائیڈ پروپین آسائیڈ یہ کاربن نمبر دونوں میں ملتا ہے کسی کو بھی اکشڈائز کروا سکتے ہو لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے اس کو پر بھی بات بتاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہاں سے بانڈ کلیوچ اگر کروا ہو تو میرے پاس دو فریکمنٹس بنے گے ایک یہ دو کاربن والا فریکمنٹ ہے جس کو میں ایسیڈک ایسیڈ کہہ رہا ہوں اور ایک یہ ایک کاربن والا فریکمنٹ ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ فارمیکیشن تو بناے گا لیکن فارمیکیشن ہوتا ہے ہے انسٹیبل یہ فرس سے آگے کاربن ڈائی اکسائیڈ اور واتر میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو بیٹے یاد رکھیں جے کہ یہ جو برپس کھیلا ایک بچا ہوا کاربن ہوتا ہے یہ کبھی بھی فارمیکیشن نہیں مناتا ہے کیونکہ فارمیکیشن انسٹیبل ہے فارمیکیشن فرس سے آگے کاربن ایکسیڈ اور واتر میں کنورٹ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو یہ بات اپنے ہوش و حواس کے ساتھ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اس سپیسیفک ایکشن میں ہم لوگوں نے ایک سیمیٹریکل کٹون لی ہے اگر ہم انسیمیٹریکل کٹون لیں تو پھر کیا ایکشن ہوگا یہ ذرا دیکھتے ہیں انسیمیٹریکل کا بھی ایک رول ہوتا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں سی ایس تری سی ایس تری دو سی ڈبل بارڈ او سی ایش تری یہ ہی ٹو بیوٹی ڈون جو کہ ایک انسیمیٹریکل کٹون ہے کیا گرے اس انسیمیٹریکل کٹون کے اور آپ کو مزدار بات بتاؤں پیچھے جب تم نے الڈی ہائیڈ کی اکسیڈیشن کروای تھی تو تو 1 مول آف اکسیجن یوز ہوا تھا یہاں میں جو اکسیڈیشن کروا ہوگے 3 مول آف اکسیجن ایٹمز یوز ہو رہے ہیں یا 1.5 مول آف اکسیجن گیس کو بھی تیم نیسنٹ اکسیجن ہے جو اس مکسچر سے پروڈیس ہو کر آتی ہے تو تیہ کر لیا پھر کہ ہمارے پاس اس مکسچر کا کام کیا پروڈیس کرنا ہے نیسنٹ اکسیجن پروڈیس کرنا ہے جو آپ لوگوں کے سامنے پروڈیس ہو رہی ہے تو کٹونز یوز کرتے ہیں 3 اکسیجن ایٹم کیسے یوز کرتے ہیں آئیے دھرا بتاتا ہوں 3 اکسیجن ایٹم بناتا ہوں اور یہاں سے بان بریک کرنا ہے کا وقت آگیا ہے اب دیکھو یہاں سے بھی بان بریک ہو سکتا ہے یہاں سے بھی بان بریک ہو سکتا ہے پرہول کیا ہے کہ جو سمالر الکائل گروپ ہے کاربنل کاربن کے ساتھ والا اس کو اکٹھائی رہنے دیا جائے اور باقیوں کو علیدہ کر دیا جائے یعنی کہ سمالر الکائل گروپ کنٹیننگ جو کاربن ہے یا الکائل گروپ ہے وہ کاربنل کاربن سے جوڑ دو اور باقی جو بڑے بڑے ہیں ان کو نکال دو تو یہ دیکھے گا سمالر میتھائل گروپ تھا کاربنل کاربن سے اٹیچ ہو گیا اب یہاں پر آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بنانا ہے آسٹرٹیک ایسٹرٹیک ایسٹرٹ کسیٹرٹ کسیٹرٹی کیسے بنے گا یہ دیکھو دو ہائیٹروجین ایٹم ہیں دو ہائیٹروجین ایٹم میں سے ایک نکلے گا اور یہاں سے دو اکسیجن ایٹم کو اپنے اندر اٹیچ کر لے گا جس کے ریزلٹ میں آپ کو سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ ہو ایک تو یہ کاربن اکسیجن کے ساتھ ڈبل بانڈ بنائے گی ہے دیکھے یہ کاربن اکسیجن دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو ساتھ میں او ایس گروپ بھی مل جائے گا یعنی کہ یہاں کی ایک ہارڈوجن ادر اور اتر کی ہارڈوجن اور اکچین ملا کر کے دو مول ایسیٹک ایسیٹ کے پروڈیوز کرے گئے ایسا بھی تو ہو ستا تھا کہ آپ یہاں سے بانڈ توڑتے رڈنگ کہا جانا زر آپ تیری زورت پڑ گیا یہاں سے بانڈ توڑتے ایک فارمیگیشنڈ بنا دیتے اور دوسرا پروپانوگیشنڈ بنا دیتے ریزر یہ ہے کہ ہمارا رول کہتا ہے کہ ایسی کاربن جس کے پاس کوئی الیکٹرونز وغیرہ والا چکر نہیں ہوتا یا یوں کہہ لو کہ ایسی کاربن جو کہ لیس کاربن نمبر کے ساتھ ہو ایسا الکائل گروپ ایسے کہنا چاہیے مجھے ایسا الکائل گروپ جو لیس کاربن نمبر کے ساتھ موجود ہو اور کاربنیل کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو ایسا الکائل گروپ جو لیس کاربن کے ساتھ موجود ہے اور کاربنیل کاربن سے اٹیچ ہے جب آپ کے پاس انسیمیٹریکل کیٹون ہوگی تو آپ نے اس کو الکائل گروپ کو کاربنیل کاربن کے ساتھ ہی رینے دینا ہے اس کو کاربنیل کاربن سے جدھانی کرنا بڑے الکائل گروپ کو بانڈ توڑ کر کے اکسٹرڈائز کروا دینا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ کے پاس یہ سیناریو بنتا ہے اس انسیمیٹریکل کیٹون کی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹو پینٹرون کی بات بتا دی ہے میں یہاں سے بہت دیکھ کروں گا دو کاربن کی ایسٹرڈی کیسٹرڈی یہ بن رہا دو کاربن کا ایسٹرڈی کیسٹرڈی یہ بن رہا تھری مولز آف آکسیجن یوز ہو رہے ہیں مزید کیا بتانا چاہیے مجھے مزید یہ بتانا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس سیمیٹریکل کیٹون ہے آپ کے پاس اگر سیمیٹریکل کیٹون ہے سیمیٹریکل کیٹون ہے تو آکسیڈائز ہو کے آلویز ڈیفرنٹ کاربنیشن آلویز ڈیفرنٹ کاربنیشن اگر انسیمیٹریکل کیٹون ہے برہول تو پتہ جل گیا انسیمیٹریکل میں بول توڑ لے کا سمالر الکائل گروپ یہ ٹو اونز رہنے دو اور باقی کو آف کورس سیکرٹ کر دو تو انسیمیٹریکل کیٹون ہے آکسیڈائز ہونے کے بعد سیم کاربن کیسٹرڈ بنے گئی یا ڈیفرنٹ کاربن کیسٹرڈ بنے گئی یاد رکھئے گا انسیمیٹریکل کیٹون بیشہ لیس کاربن نمبر کیسٹرڈ بنائے گا ایس کمپیرڈ ٹو کاربونیل کاربن ایس کمپیرڈ ٹو کاربونیل کاربن ایک تو ہم نے یہ ایڈوانٹیج لینا کہ لیس کاربن کا جو ہے وہ ہوگا ایس کمپیرڈ ٹو کاربونیل کاربن کیسٹرڈ میں بانڈ کلیویج ہونا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پہ اگر اوکسیڈیشن ہو تو سیم کاربن کے بھی دو فریکشنز بن سکتے ہیں اور ڈیفریکن کاربن نمبر کے بھی دو فریکشنز دو سکتے ہیں یعنی کی سیم کاربن نمبر کا بھی فریکشنز بن سکتا ہے could be a different کاربن نمبر کا بھی فریکشنز بن سکتا ہے یہ انسیمیتریکل کی اگزیمپل آپ لوگوں کے سامنے دیکھو .. یہ کہ ایسی اگزیمپل رکھی جس میں دو سیم بنے لیکن میں یہاں پہ ایک ایسی بھی اگزیمپل رکھ سکتا ہوں جس میں دو دو دیفرنٹ بنے یہ آپ لوگ کے پاس اس وقت میں نے بنا دیا دو پینٹ دو سمیٹریگل ہے ان سمیٹریگل آپ کہیں گے سر یہ ان سمیٹریگل ہے اب یہاں سے بہن ٹوٹ سکتا تھا تو ہم لوگ توڑیں گے جہاں پہ کاربنیل کاربن کے پاس بڑا الکائل کو پڑا ہو بڑے الکائل کو پروکست کر دے توٹے والے کو کاربنیل کاربن کے ساتھ ہی رہنے دے تو اب دیکھو یہ اکسیڈائز ہو کے بنائے گا ایک تو ایسیڈک ایسٹ اور دوسرا یہ تین کاربن کا اکسیڈائز ہو کے بنائے گا پروپانوئی کے ایسٹ تو اس طرح آپ لوگوں کے پاس نہ صرف ایسیڈک ایسٹ بن رہا ہے بلکہ پروپانوئی کے ایسٹ بن رہا ہے تو دیفرنٹ کاربن کے ایسٹ بن رہے ہیں تو یہ جو بات میں نے آپ لوگ کے ساتھ کی ہے یہ اکسیڈیشن کی حوالے سے کی ہے کہ اگر آپ ان کی اکسیڈیشن کروائیں تو کیا ہوگا اکسیڈیشن آف الڈی ہائیڈ سیم کاربن کا ایسٹ بن رویس کرے گی کٹونز تھوڑا ساں ڈراسٹک کنڈیشنز ریکوائیڈ کرتی ہے تو ساں ڈیفیکلٹی کے ساتھ آکسیڈیشن شو کرتی ہے تو یہ پوائنٹ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہا تھا اب مالٹ آکسیڈائزنگ ایڈنٹس کا بھی ذکر ہو گیا ہے سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایڈنٹس کا بھی ذکر ہو گیا ہے اور جانز ری ایجنٹ وغیرہ کا بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں کیونکہ اب آگے جو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہی ٹیبل شیئر کرنے لگا ہوں کہ کون سے ریکشنز ہیں جو کاربنیل کمپاؤنز میں الڈی ہائیڈز اور کٹونز کے کامن ہیں کون سے کامن نہیں ہے یعنی کس کو ایسٹ کیمیکل ٹیسٹ یوز کیا جا سکتا ہے ایک کو دوسرے سے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے لگیا تو یہ بھی ہو جائے ایک آخر آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے لیے جانز ری ایجنٹ ہے اگر آرکسیڈ کروائیں تو ایسٹ اون وغیرہ کے ساتھ اگر ریکشن کروائیں تو ایسٹ اچھ کوئی ریکشن نہیں ہوتا ارڈی ہائیڈز وغیرہ کے ساتھ یہ نس بھج کے ریکشن شو کرتا ہے رومیوم آکسیڈ انپیرڈین اس جان ری ایجنٹ ریاض کیا رہا ہے رومیوم آکسیڈ انپیرڈین along with sulfuric acid بھی ہو سکتا ہے لیکن پرد ایک کے ساتھ اس کو جانزی ایجنٹ کا جاؤگا نام نہیں آجاتے جو کی oxidation purpose کے لئے کیسے use ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو کاربنیل کمپاؤنڈز کی oxidation بتائی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ تین مولز اور ایک مول کا بھی concept applicable ہے same اور different کا بھی concept applicable ہے symmetrical اور unsymmetrical کا بھی applicable ہے تو same کاربن نمبر بھی ہو سکتے ہیں اور different کاربن نمبر بھی ہو سکتے ہیں یہ الڈی آئیڈ کے ساتھ نہیں مات کر رہا ہوں آپس میں یعنی کہ between themselves between themselves یعنی کہ دو اگر آپ لوگوں کے پاس possibilities بن سکتی ہیں کہ اگر unsymmetrical کٹون ہے دیکھو یہ ہمارے پاس unsymmetrical تھی تو میں نے آپ سے کہا دونوں possibilities ہیں یہاں پہ دونوں same carbon کے acidication بن گئے یہ بھی unsymmetrical کٹون ہے 2 pentanol لیکن اس میں ایک propanol بلا اور ایک ایسی تلڈی ہائیڈ بنا تو دو ڈیفرنٹ possibilities ہو سکتی ہیں same carbon کے بھی esters بن سکتے ہیں different carbon کے بھی esters بن سکتے ہیں لو جی یہ بات اگر آپ لوگوں نے سیکھ لی ہے تو آئیے ذرا بڑھتے ہیں اب ان reactions کی طرف جو الڈی ہائیڈز اور کٹونز کے ہمارے پاس common reactions ہیں اور separate دیکھو solium bisulfide reagent کا فارمولا indubitating product بتا دی white adduct ہوتی ہے اور base catalyzed nucleophilic condition reaction ہوتا ہے white precipitates والڈی ہیڈز چھو کرتا ہے yellowish white color کے precipitates کے tones پروڈیوس کرتا ہے ایک بات توفر ڈائنہیٹر فنائل hydrazین بھی ایسی تیس چیوز ہوتا ہے اس کا فارمولا دیکھو جنرہ مجھے گا C6H6N404 ڈڑبن نہیں لگ رہی تھوڑی سی فارمولے میں نہیں ٹھیک ہے ہائیڈرازین بھی تو آرہا ہے اورنج یا یلو کلر کا ڈکٹ ہے یہ بھی ایسیڈ کیٹلائز نوکلوفیلک اڈیشن ہے اوپر بیس کیٹلائز نوکلوفیلک اڈیشن ہے ییلو پریسیفیڈیٹس بنیں گے اور جب الڈی ہائیڈ ہوگا اور اورنج بنیں گے جبکہ ٹون ہوگا یہ اورنج چیش ییلو بنیں گے جبکہ ٹون ہوگا یہ دو ریکشن بھی ہوگے کرومی کیسن کا دیکھو ٹیسٹ پیپر میں آیا ہوا ہے کہ کرومیم اکسائیڈ اور سلفیری کیسن کو بھی ہم لوگ کرومی کیسن ٹیسٹ کے اندر یہ جانز ریجن کا پارٹ بنا سکتے اورنج کلر ہوتا ہے جناب پلس سکس کا اور جب یہ پلس تھری میں کنورٹ ہوگی تو پلس سکس سے پلس تھری میں کنورٹ ہونا ہمارے را پاس کیا ہو سکتا ہے دیفینیٹلی ریڈکشن تو بیٹا پلس سکس سے کرومیم اٹھ کر پلس تھری تک آ رہی ہے کوئی لوگ کی وجہ ہے تو آ رہی ہے تو یاد رکھ لیں جگہ اورنج کلر پلس سکس میں ہوتا ہے گرین کلر جو ہے وہ پلس تھری اکسیڈیشن سیڈ کے اندر ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو جو کرومیم پلس سکس والا ہے وہ پلس تھری میں کنورٹ ہوتا ہے میں دکھائی دے رہا ہے جس کی وجہ سے کلر چینج انڈیکیٹ کرے گا کہ الڈی ہائیڈ موجود ہے کٹون موجود نہیں ہے جس لئے میں لکھ رہا ہوں یہ ایک ریڈ آکس ایکشن ہے ون سپیشی بل گیٹ آکسیڈ آئیز ایکشن شو کرے گے لیکن کٹونز مو بنا لے گے کیونکہ کٹونز کے ساتھ اس ریکشن کے لیے اکسیڈیشن اس لئے سپیشن کے لیے یہ مائلڈ آکسیڈ آئیزنگ ایجڈ ہے یہ سٹرونگ آکسیڈ آئیزنگ ایجڈ نہیں ہے یہ آپ کے سامنے سوڈیم بائی سلفائیڈ کی بائیڈ کلر کی اڈکٹ بنا کے دکھا دی اور یہ ہمارے پاس تھوڑے سے کلر آگیا ہے یہ الویش کلر آگیا اور یہ آرنج تھوڑا سا اس کے اندر ٹچ زیادہ ہوگیا جو کہ کٹون کو شو کر رہا ادھر آلڈی ہائیڈ ہوگا اور آف کورس ادھر کیا ہوگی کٹون اگلی سلائیڈ کی طرف بڑے یہ جونز ری ایجنڈ کا ریاکشن ہے جس میں دیکھئے کرومیم بلس 6 تھا اور یہاں پہ آپ کو گلومیم بلس 3 نظر آ رہا ہوگا پہلے کیا کل رہا تھا اور بعد میں کیا کل رہا ہے ایڈی ہو ٹالرز ری ایجنڈ بتا چکا ہوں سلور نائٹیڈ امونیم ہیڈروکسائیڈ ہے سلور میرر بنتا ہے ریڈاکس ری ایکشن ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو اینڈز ہے یعنی کہ الڈی ہائنڈز ہو کرے گا کٹونز چھو نہیں کرے گا سیم فیلنگ کا بھی ہے سیم جو ہے وہ بینڈک کا بھی ہے صرف تھوڑا سا جو فرق ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دوں اور ایک تو ایم سی گوز بھی کروا دوں کہ فیلنگ سلوشن اگر کٹون میں ہے تو کلر کیا ہوگا یعنی رکھئے کہ کٹون کا کلر بلیو ہے کٹون میں کلر کیا ہے بلیو کٹون کا کلر بلیو نہیں ہے فیلنگ سلوشن کا اپنا کلر بلیو ہے کیونکہ اس کے اندر کپر سلکیٹ پینٹا ہائیٹریٹ جنگلہ آگا لوگوں نے پڑھا ہی ہے آپ لوگوں نے الکوہل بھی ہوتی ہے تو کٹون میں اس کا کلر بلیو کیوں ہے کیونکہ ریاکشن نہیں ہوا ایلڈی ہائیڈ میں جا کر دیکھتے ہیں اور خاص طور پر الیفیٹیگ الڈی ہائیڈ کی ریاکشن ہو گیا ہے تو بیٹا الڈی ہائیڈ کے اندر یہ جو برک ڈرنڈ پریسپیوڈیٹس بنتے ہیں یہ کس کے بنتے ہیں یہ کیوپرس اوکسائیڈ کے بنتے ہیں کس کا بنتے ہیں کیوپرس اوکسائیڈ تو یہ الڈی ہائیڈ پڑھا ہوا ہے اور یہ کٹون پڑھی ہوئی ہے دونوں ایک ہی بیکر کے اندر اور دونوں کے اندر اگر آپ یہ ٹالنڈز ریجنٹ یا فیلنگ ریجنٹ ڈالتے ہو تو الڈی ہائیڈ کا کوئی ایسا جی ریسپونس نہیں آئے گا ساری کٹونز کا کوئی ایسا جی ریسپونس نہیں آئے گا الڈی ہائیڈ کا ریسپونس آئے گا کس کے ساتھ فیلنگ سلوشن کے ساتھ یہ بات آپ لوگ ذہن بھی رکھ لو اچھے طریقے سے کہ الڈی ہائیڈ کے ساتھ یہ ریجنٹ سے وہ ریکشن کریں گے کیونکہ یہ مالڈ اکسیڈائزنگ ایجنٹ سے اور یہ ایک سٹرونگ ریڈیسنگ ایجنٹ کے ساتھ ریکشن کریں گے کہ تون ایک اچھا اکسیڈائزنگ ایجنٹ نہیں ہوتا بینرڈک میں سٹریٹ ہوگا فیلنگ میں تارٹریٹ ہوگا فارمولا یہ ہے تارٹریٹ کے ساتھ اوچ ادھائے سے ہاتھ اٹھ اٹھ آ جاتی ہے اوچ یہ دیکھیں پٹاشیوم تارٹریٹ ہے تو پٹاشیوم ایٹل لگا دیں صالت بنا کر اسی طرح اسی طرح سٹریٹ کے ساتھ بھی اسی کا بائی ہی ہے اسی سے بلتا ہے جلتا ہی ہے فارک ہوگا مجھے اس طرح سٹرونگ 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 اور اس طرح دیکھیں ایک ایک ہائیڈوجن اب ہمیں ہٹھانی بڑھے گی اوچ گروپ اوچ گروپ اوچ گروپ اس کو سٹرک ایسٹر کرنے گی اس میں تین کار باکس لے کو موجود ہوتا ہے ٹھیک ہوڑا یعنی کہ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا ہم دونوں کا مطلب ہے الڈی ہائیڈز اور کٹون یعنی کہ میں نے خود کو اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کیا تصور کر لی الڈی ہائیڈ اور کٹون تو میں نے بولا کہ جو الڈی ہائیڈ ہے وہ اور کٹون دونوں ہی بائی سلفائٹ اور ٹو فور ڈائنیٹرو فینائل ٹیسٹ دیں گے لیکن جیسے ہی میں کرومی کے ساتھ ٹیسٹ کے طرف آنگا الڈی ہائیڈ تو شو کریں گے لیکن کٹون یہ ریکشن شو نہیں کریں گے پھر میں کہوں گا فیلنگ اور بیرنگ کو اور ٹولنس کو ٹولنس تم کر سکتے ہو کہے گا بلکل میں یہ ریکشن شو کر سکتا ہوں لیکن میں الڈی ہائیڈ کے ساتھ شو کروں گا میں کٹونس کے ساتھ شو نہیں کروں گا کیونکہ میں مال ڈاکسڈائزنگ ایڈن ہوں تو بات کو ریپ اپ کر دیتا ہوں ٹولنس فیلنگ بیرنگ کے بعد اکلوتا ٹیسٹ سوڈیوم نائٹروپرسائیڈ سوڈیوم نائٹروپرسائیڈ کا فارمولا یاد ارکے گا این ایڈ تری ایک پی سین فائیڈ او من بھولیے گا اس کو ٹھیک ہے تو سوڈیوم پینٹاسائینو نائٹروسو فیریٹ ٹھیک ہے یہ اس کا جو ہے وہ آئی او پی سین نیم بھی ہے کیونکہ آپ لوگ ذہن میں رکھ سکتے ہو اس کا پر مائنس تری چارج بھی موجود ہوگا اور یہاں پہ آئیرن کی اوکسیڈیشن سٹیٹ بھی پلس ٹو موجود ہوگی ہے وائن رڈ کلر کے پر ایسٹی پیٹ صرف کی ٹونز شو کرتی ہیں الڈی ہائیڈ کے لیے اکلوتا ٹیسٹ جو کروس میں لگ جاتا ہے الڈی ہائیڈ کا اکلوتا ٹیسٹ جو کروس میں لگ جاتا ہے وہ یہی سوڈیوم نائٹروپرسائیڈ ہے اور اس لیکشن کی ٹائپ کیا ہے کمپلیکسیشن پریویس لیکشن کیا تھا ریڈاکس اس سے پریویس لیکشن بھی کیا تھا ریڈاکس اس سے پریویس بھی کیا تھا ریڈاکس جو سلور مینر بن جاتے ہیں پیٹا بچہ پوچھتا ہے سر یہ ریڈاکس کیسے ہے آئیے درہا ہم اس بات کو بھی سیکھ لیں یہ دیکھو آنٹی یہ سلور مینر بنائے کے سب اپنی شکل دیکھ رہی ہے یہ دیکھو ریکشن سلور نائٹریٹ امونیم آیٹروکسائڈ کے ساتھ مل کر پہلے ڈائیم آئیڈ سلور کمپلیکس کنا آتا ہے یہ ڈائیم آئیڈ سلور کمپلیکس جو ہے پھر الڈی ہائیڈ کے ساتھ کمپلیکسیشن کر کے یہ سلور میٹل کو دیکھوزیڈ کر لیتا ہے اور سالٹ آف اسڈ بن جاتا ہے سالٹ آف کارباؤزلیک ایسڈ بن جاتا ہے الڈی ہائیڈ سے کیا ہوگا بھلا اوکسیڈیشن اور سلور یہاں پہ پلیس ون آکسیڈیشن کے ساتھ مجید ہے یہاں پہ زیرو ہوگی ہے تو سلور ویل ایسیل فکر ریڈیوز اور افکرس الڈی ہائیڈ ویل ایسیل فکر اوکسیڈائز کارباؤزلیکسیڈ کا سالٹ اوکسیڈائز پرارڈ ہوتی ہے تو سلور یہاں پہ خود کو ریڈیوز کر رہی ہے پلیس ون سے زیرو میں جا کے اور کارباؤزلیک کمپاؤنڈ خود کو کیا کر رہا ہے آکسیڈائز تو یہ تھا ڈالنز ریئیجنڈ کو پروف کرنا ہے جب ریڈاکسیڈ واقعوں کو بھی آپ لوگ سمجھ جاؤ اچھے طریقے سے کہ اس میں کیا کیا ریزنز بن سکتی ہیں تو یہ ساری کی ساری باتیں ہیں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کی ہیں سوڈی میکٹر پر سائیڈ کا خود سے یہ کلر ہوتا ہے سلوشن کا یہ کلر ہوتا ہے اور آف کورس یہ جب کمپلیکس بناتا ہے تو وائن ریڈ کلر کا کمپلیکس ہوتا ہے جو پھر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کیٹون موجود ہے لیکن الڈی ہائیڈ موجود نہیں ہے یہ ساری سٹوری تھی ہمارے پاس ریگارڈنگ تو ریاکشنز آف الڈی ہائیڈ اور کیٹونز تو اب آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد رکھیں اس کو بھولے نہیں الڈی ہائیڈز کو ڈیفرنشیٹ کرنے والے کونس ایریکشنز ہیں پھر انڈز کو ڈیفرنشیٹ کرنے والے کونس ایریکشنز ہیں وہ اسی کے اندر موجود ہے یہ ٹیبل آپ کی زندگی کے بڑے زیادہ غم ختم کر سکتا ہے یہ ٹیبل آپ کو میرے لیکچس کے راوہ اور کہاں پر مل سکتا ہے میری ٹیکس بک کے اندر یا جو میں نے ایڈرڈس کی بک لکھ کی یا بھنی گیٹ کی اس بک کے اندر مل سکتا ہے تو آپ سب سٹوڈنٹس جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں سب ایک تو بکس لازمی لیں خاص طور پر کوسٹن بینگ لیں ہرچ اویلیبل ہے جیسے ہی آپ لوگ آرڈر کرتے ہو ویسے ڈیلیور کرتے ہو کہ پچھلے دنوں ہمیں پرنڈنگ والے میں دھیر سارا تنگ کیا لیکن پھر میالحمد اللہ ہم آپ لوگوں تک بکس پہنچانے میں کامیاب ہوئے اور یہ ہرڈی ہارڈز اور کٹولز والا یونٹ بھی آپ لوگوں کو پڑھا دی ہے میں ایک کافی امپورٹن یونٹ تھا اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ اپ کر رہا ہوں اپنا خیار رکھئے گا دھیر سارا خدا حافظ